اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھ آر ٹی وی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اپنائن پارک میں پاکستان تحریکین صاحب کے چیرمن امران خان صاحب نے سیرت النبی کانفرنس کا جو اعلان کیا تھا اس حوالے سے ایونٹ پاکستان تحریکین صاحب کا جاری ہے ہمارا ساتھی ریپورٹر زائد صاحب ہمارے ساتھی موجود ہے اس حوالے سے ہم ان سے ڈیٹیل لینے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم زائد بھئی علیکم اسلام حجر زائد بھئی بتائے جس طرح خان صاحب نے اس سے پہلے جب بھی ہم نے دیکھا ہے احتجاز کی کالی آئی ہے آج کا جو کانفرنس ہو رہا ہے کوئی ڈیفرنٹ قسم کا ایونٹ ہے کیا کہنا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے دیکھیں یہ مقدس دن ہے تمام عالم اسلام کے لیے مقدس دن ہے اور اسی سے متعلق جب امران خان حکومت میں تھے تب بھی امران خان یہی جو سیرت النبی سے ریلیٹڈ یہ کانفرنس آرینج کرتے تھے آج کے مقدس دن کے مقدس دن کو ہی اور آج بھی انہوں نے حکومت سے باہر ہو کے تب صرف ڈیفرنس یہ تھا کہ وہ محلات میں ہوتا تھا اور آج یہ عوام کے ساتھ ہی ہے تو اس میں عوام نے بھی اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا یہ اس پہ فکر کرنا چاہیے تمام عوام کو بھی تمام پاکستانیوں کو بھی اور تمام پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی صرف سیاست کیلئے آپ آتے ہیں آپ آج کے مقدس دن کو اپنے لیڈر کی کال پر ان کے ساتھ منا لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا اچھا وجہ کیا ہے اگر ہم نے اس سے پہلے جتنی بھی کورج کیا ہے اتنی کم تعداد میں لوگ نہیں تھے لوگ ٹی ٹاک لوگ نکلتے ہیں آج اتنے کم تعداد میں لوگ کیوں نکلے ہیں دیکھیں اس سے تو دو آپ اندازہ لگا سیکھ تو امران خان نے اس کی صحیح سے لانچنگ نہیں کی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس وقت انٹرسٹ اس چیز میں نہیں لے رہے ہیں پاکستانی عوام زیادہ انٹرسٹ سیاست میں لے رہی ہے اور سیاست میں کیوں لے رہی ہے امران خان کی وجہ سے اگر لے تھے تو آج بھی امران خان کے کال پر لوگ آتے ہیں لیکن امران خان کی وجہ سے زیادہ نہیں ہے لوگ زیادہ تر ان چورو ڈاکو جو یہ اس وقت نکلے ہیں کیسز سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں شہباز شریف ہو گئے جو یہ باقی زرداری لوگ ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے لوگ ان کے خلاف نکل رہے ہیں امران خان کی کال پر اتنی لوگ نکلتے ہیں جو ابھی نکلے ہیں اچھے زیادہ بھئی آپ انگراؤنڈ ہوتے ہیں کیا لگتے ہیں آپ کو خان صاحب جیسے پچھلے ایک مہینے سے کال دینے کی کوشش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں بار بار کہ میں کال دینے لگا ہوں لیکن کال کیوں نہیں آ رہی دیکھیں کال کی بات باتشیت تو چل رہی ہے یہ تو امران خان بھی کہتے ہیں میں سج بتا نہیں سکتا اور جھوٹ کہتا نہیں ہوں تو باتشیت چل رہی ہے اور یہ آخری ہفتہ ہے پندرہ اکتوبر تک نہ یہ ابھی جو طاقتور لوگ ہیں وہ باہر ملک سے دورہ کر کے بھی آئے ہیں اور وہ آخری ایک ملاقات تے ہیں وہ اسی ہفتے ہونے ہیں جو منڈے کل سے شروع ہونا ہے اسی ہفتے میں کوئی فائنل ہوگا اور اس کے بعد ضرور مطلب کوئی نہیں ہے کہ امران خان کی جو ٹاکس چل رہے ہیں اس کا کوئی مذبت پیشرف ہو ہو سکتا ہے امران خان کال دے وہ کال اتنی شدت سے ہوگی مطلب میں ایسس کر رہا ہوں باقی جا کے جو اسلام آباد کو انہوں نے کلہ بنا دیئے کنٹینرز کا اس سے ان کو انداز ہے کیونکہ وزیری داخلہ کو ریپورٹس ملتے ہیں ایجنسیوں سے ان ایجنسیوں نے ضرور اس کو ریپورٹ دی ہوگی کہ اس طرح لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے دیکھیں تیری کے لئے بیک کے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں جو کنٹینرز ایسابات میں لگے تھے پہلے ان کے درنے میں ان سے کافی حد درجے زیادہ کے کنٹینرز دیکھیں وہ دو دو کنٹینرز لگے تھے یہاں پہ چھے چھے کا پل بنا دیا ہے کہ چھے چھے کنٹینرز لگا دیا ہے اور ان کو بڑھ دیا ہے بڑے بڑے اینٹوں سے تو اس سے آپ اندازہ لگا دے کہ اس وقت خوف و حراس حکومتی حلقوں میں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومتی حلقوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی عمران خان اور طاقتور حلقے ہم سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اس وقت جو نئی تقرری ہونی ہے اس کے لئے جو نام حکومت نے فائنل کیا ہے نواز شریف نے فائنل کیا ہے اس پہ جو طاقتور لوگ ہے وہ راضی نہیں ہے وہ چاہتے کہ وہ والی تقرری نہ ہو جو نواز شریف کہہ رہا ہے اور جو طاقتور لوگ ہے اس میں سے وہ کہہ رہے کہ ہماری اپنی مرضی سے ہو تو اس وجہ سے ان کے جو معاملات ہیں وہ توڑے ڈاؤن ہے اور عمران خان کے تعلقات اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے وہ ریلیٹیولی اچھے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہے کہ کہ یہ ایسے نہ ہو ہم بیچ میں رول جائے اور عمران خان ہی فائدہ اٹھا ہے کیا لگتے آپ کو کب تک کال آ سکتی ہے یہ اگلے آنے والا ہفتہ ہے یہاں اس تک تو کال نہیں آنی کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ 15 سے 16 اکٹوبر تک تو کال نہیں آنی کیونکہ 16 اکٹوبر کو تو الیکشن ہونے اس کے بعد یہ کال دیں گے اور دیں گے بھی ضرور اچھا جس طرح کی حکومت نے تیاری کیا ہے جیسے آپ فیضاباد سے بھی آپ نے امن اوی لاگ بنایا تھا اور ساتھ ہی ڈی چوک سے بھی تھوڑا سا اس حوالے سی بتا دے کہ جس طرح حکومت نے تیاری کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ برداشت کر سکے گا حکومت یہ لاگ مارک دیکھیں حکومت برداشتی نہیں کر سکتا میں آپ کو ایک بیسک چیز بتا دوں انہوں نے فیضاباد بند کیا ہوا ہے اس طرف ڈی چوک بند کیا اس طرف گولڑا کبرستان کو بند کیا ہوا ہے لوگ اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں فیضاباد تک پہنچ گئے ہیں لوگ تو اس کے بعد کیا ہے فیضاباد ہی بند کرنا ہے لوگوں نے بند کر دیا تو یہ کیا کریں گے وہی فیضاباد ہی مین پوائنٹ ہے میں اس وقت حکومت کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ کنٹینرز ہٹا دے دی چوک پہ آنے دے وہ سائٹ پہ بیٹھے رہیں گے کتنے دن بیٹھے رہیں گے ابھی سردیہ شروع ہونی ہے یہ عوام کتنی دیر بیٹھ جائیں گے اب عمران خان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہے جو یہ کہتے تھے کہ ایٹی ایم ہے عمران خان کے ساتھ وہ ایٹی ایم بھی اب نہیں ہے عمران خان چندوں پہ کتنے دن درنا کر دے گا تو آنے دی چوک پہ وہ کر دے گا اپنا درنا اپنی جو خواہش ہے وہ پوری کر لے گا لیکن اگر آپ کنٹینرز رکھ کے پہلے سے ہی شہر کو بند کریں گے تو عوام بھی آپ کے خلاف ہوگی اچھا اس میں بیسک چیز یہ ہے نا کہ پہلے جب ٹی ایل پی یا عمران خان درنا لے کے آتے تھے تو اسلام آباد کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلتے تھے باہر سے آتے تھے جب کنٹینر رکھے ہوتے تھے تو مزائمت ہو سکتی تھی اب تو اندر سے بھی اسلام آباد کے اندر سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو پولیس آپ بیچ میں چھوک ہو جائے گی ادھر پنڈی سے لوگ آئیں گے اسلام آباد سے بیچ میں پولیس چھوک ہو جائے گی تو بڑا کوئی سانیہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ سوچنا چاہیے اس حکومت کو جی ویور جیسے کہ ہمارے ساتھ ہی موٹر زائد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے دن کے حوالے سے اور کرنٹ جو پولیٹیکل سیچویشن ہے اس حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ جتنی بھی ڈیٹیل تھی ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی